جنت کی شابی کا مالک بننے والا اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے ایسے مقام والا جس کے بغیر جس کی امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہ جا سکے ایسی امت والا اللہ اکبر کی تشریح کرو لکھی جا رہے اللہ اکبر تشریح ہو رہے انسانوں نے لکھا جنات نے لکھا فرشتوں نے لکھا اولیاء نے لکھا صوفیاء نے لکھا عارفین نے لکھا محدثین نے لکھا مفسرین نے لکھا شعراء نے لکھا عدیبوں نے لکھا خطیبوں نے لکھا فرشتوں نے لکھا ملائعالہ نے لکھا مقربین فرشتوں نے لکھا نبیوں نے لکھا رسولوں نے لکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے اس سب سے اللہ بڑا ہے یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا آزمان چھوٹا اللہ بڑا لیکن آخر میں ہوگا کیا لَا نَفِدَ الْبَحْرِ قَبْلَ انْ تَنْفَدَ فِلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْتِحِ مَدَدَا ہوگا کیا میرے بندوں سمندر ساتوں خوشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ انہیں ختم کرو اور لاؤ اور لاؤ اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ تم تھکو گے میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے یہ ہے اللہ اکبر یہ پیغام سنانا ہے نقشت و عید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے صرف مسجد کی بات نہیں ہے جو گھر گھر پھر کر دردر پھر کر آفاق سمٹ جائیں وسطیں سکڑ جائیں راہیں باہیں بن جائیں کہ ہاں ہاں اسی کو اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے اگر جھولی نہ پھیلائے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب مانگو تو اللہ سے مدد چاہو تو اللہ سے کوئی نئی مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نئی کامانے والا اللہ کے سوا کوئی نئی حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نئی رزق دینے والا اللہ کے سوا کوئی نئی شفا دینے والا اللہ کے سوا کوئی نئی عزت دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا اللہ ہی اللہ ہے اینما تولو فثم بجہ اللہ آگے دیکھو تو اللہ پیچھے دیکھو تو اللہ دائیں دیکھو تو اللہ بائیں دیکھو تو اللہ اوپر دیکھو تو اللہ پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ ہواوں میں دیکھو تو اللہ کوسے کزا کے رنگ میں دیکھو تو اللہ اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر یہ نماز اور ہوگی یہ نماز اور ہوگی یہ سجدہ اور ہوگا یہ رکوع اور ہوگا یہ تلاوت اور ہوگی بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ کیا اسی اندھیرے میں موت آجائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے کہ جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا اللہ اکبر اللہ کے نبی فکر تھے ہیں میری آنکھوں کے اٹھنڈک ہے نماز یہ عبادت یہ سارا مضمون عبادت چل رہا ہے عبادت کہ لوگوں کو اس پر لانا خود آنا لانا دوسرا مضمون دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق جس سے دین مکمل ہوتا ہے سنو یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے بنیاد چھت نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے زکاة نہیں ہے حج نہیں ہے تبلیغ نہیں ہے جہاد نہیں ہے علم نہیں ہے درس و تدریس نہیں ہے ذکر و شغل نہیں ہے چھت اسلام کی چھت اسلام کی چھت اسلام کی تکمیل اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے بچ جانے مٹ جانے کے ساتھ ہے اسلام کی بنیاد عبادت عبادت کے بغیر عمارت نہیں لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا چھت پڑھنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے چھے برعظم پھرا تبلیغ بھی پھری مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے ابھی ادھور دین کے ساتھ دعوت چل لی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی نبوت والی صخاوت کے ساتھ ہوگی نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے انہیں راستہ دینا پڑے گا توفانوں کو ٹلنا پڑے گا ہواوں کو رخ موڑنا پڑے گا توفانوں کو تھمنا پڑے گا کہ ایمان بندگی اور اخلاق جب یہ دو چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی بداخلاقی کا کینسر ہے کینسر جس نے سورے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے اور نوے فیصد اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اس کو احتیاط سے استعمال کرو حضرت علکمان علیہ السلام کا فرمان ہے میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پشتایا میں جب بھی پشتایا اپنے بول پر پشتایا ہوں ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبر سامپ کا زہر کیا ہوگا جو آج زبانوں سے دس دس کے زہر ہڈیوں میں گوشت بوست میں اتارا جا رہا ہے اور پروائی کوئی کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا لیکن نبی اکیلے تو میں بھاگ کے قریب گیا یا رسول اللہ ام بینی بعمل یدخلن الجنہ یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہن جاؤں کہ سآلت عن عظیم وَإِنَّهُ لَيَسِّرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ معاز بہت بڑی بات پوچھی ہے اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَا شِرْكَ نہ کرنا اللہ کی بندگی کرنا تُقِيمُ السَّلَاةَ الْمَقْتُوبَةَ فَرْضِ نَمَازَ ادا کرنا تَعْدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُودَةَ فَرْضِ زَكَاةَ ادا کرنا وَتَصْوِمَ رَمَدَان اور رمضان کے روزے رکھنا پھر آپ نے خود آگے فرمائے اِن شِیطَ اَمْبَاتُكَ بِأَبَوَابِ الْجَنَّةِ اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں جنت کے دروازے بتا دوں کہ اجل یا رسول اللہ ضرور بتائیں یا رسول اللہ تو میرے نبی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَسَّوْمُ جُنَّةَ نَفْل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں وَالصَّدَقَةُ تُقَفِّرُ الْخَطِيَةَ زکاة کے علاوہ بھی دیتے رہنا جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے وَقْيَامُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ اِبْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فر نمازیں تو ہیں یہ ہیں رات کو بھی اٹھ جایا کرنا کچھ پڑھ لیا کرنا کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا پھر آپ نے فرمایا اَنشِتَا اَنبَاتُكَا بِرَاسِلِ عَمْرِ وَعُمُودِهِ وَذِرْوَتِ سِنَا مِهِ اگر تُو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں